محلے داروں کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے اچھے مل جائیں تو زندگی گلزار برے مل جائیں تو زندگی بیزار یہ گلزار اور بیزار کے درمیان معاملہ کیا ہے یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک ہی محلے میں رہنے والے چند معزز شہریوں سے جی اسلام علیکم معلوم نہیں کہاں پہ گلزار بھائی رہتے ہیں ہم نے تو ہمیشہ بیزار کا ہی چہرہ دیکھا ہے ہائے لطیفی صاحب ایک در بکھو گلزار سو سویٹ یہ اپنا میسو کا تھال گر رکھ کے آگر ہو سو سویٹ ہم یہ آتے ہیں محلے کی مشکلات اور مسائل کے آزالے کے لیے یہ یہاں علیہ دائی مٹھائی کی دکان کھول کے بیٹھ جاتی ہے بی بی اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے میاں بھی رہے نا ہی رانجے کا پانٹ آدھا نہ گرے نا ہی رانجے کی بھی اگر شادی ہو جاتی تو کبھی ان کے موچے سو سویٹ نہ نکلتا آپ کی اہلیا آپ کو کبھی کہتی نہیں ہے نا سو سویٹ اس لیے آپ تھوڑے سے جیلس ہیں میں دل سے محبت کرتی ہوں لطیفی صاحب سے مجھے ایسے چونچنے نہیں آتے مجھے ڈکار یہ ساتھے کٹا دیلوں پیار ہر بھی لے نہ دیکھ کرو پانٹے وجدی آوازوں آ رہی ہوں دیا ٹھیک ہے نا ہم پنات وجہ کے تو اپنی جو لہنیا کو گانا سنا رہے ہو جائے گوگٹی کاریے جو لہنیا جس گلزار کی آپ بات کر رہے ہیں نا اگر محلے میں اس چکتائی جیسے لوگ ریاش پذیر ہوں تو گلزار بھی بیزار بن جاتی ہیں لطیفی سوان سوال کر بات کرو ساتھا لطیفی ہم نے کبھی ان کے موہ سے بھی نہیں سنا لطیفی صاحب بولا کرو ہوا کیا ہے جنید انکل آپ انہی سے پوچھ لے نا جو بات بے بات آگ بگولہ ہو جاتے ہیں ابھیو بگولے کا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے بگولے کا بچہ نہیں ہے آئے تو تم کسی بگولے سے کام ہا گوگٹی کاریے اچھا جی جو لہنیا بیٹھ جے بے بگولے بیٹھ جے چکتائی بیٹ اٹھری رہا تو اٹھری رہا باتل کے خلاف حق کی آواز اٹھری چاہیے اٹھ کے اٹھ کے مقدس میں نو ڈکی نا بیٹھ جے بیٹھ جے مقدس میں نو ڈکی نا بیٹھ جے بات بے بات بے لڑائی شروع کر دیتے ہیں معاملہ کیا کیا کہتے ہیں یہ بتائیں جنہی دمیاں وہی بدماشی وہی دھونس ہماری گلی کے پشوارے میں صرف ایک ہی چھوٹا سا پارک ہے کوئی اٹھارہ مر لے کے قریب موصوب لبس پہ قبضہ جمع رکھا ہے کون سا قبضہ جنہی دمیاں ساری سردیاں وہاں پہ کرسیاں بچھا کے بیٹھے رہتے ہیں بھائی سارے محلے کا وہ پارک ہے آپ اکیلے کا ہے پھر کبھی کالین دھونے ہیں تو سوکھنے کے لیے پارک میں ڈال لیے ابھی کبھی بھاوی ہماری نے دوپٹے رنگوا لیے ہیں تو وہ سکھانے کے لیے پارک میں ڈالے ہوئے ہیں ابھی کوئی مہمان آگئے ہیں تو وہی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی جانور فرید لیا ہے تو وہ بھی پارک میں باندھا ہوا ہے ارے بھائی سارے محلے کا پارک ہے سب کو استعمال کرنے کی اجادت ہونی چاہیے صرف آپ کے ہی استعمال کرنے کی تو آپ استعمال کریں نا اس کی کیر چیکنگ کون کرتا ہے میں اس کے لیے مالی کس نے رکھا ہے میں نے بیسے سوری اببو مجھے بولنا تو نہیں چاہیے لطیفی چچا محلے میں کتنے لوگ ہیں میرے اببو کے کہنے پہ وہ واٹر والی گاڑی آتی اور پورے پارک میں پانی بھی لگا کے جاتی بیٹا بیٹا اپنے طور پر ہی شبلی فراز اور شہباز گل بنے ہوئے ہیں اپنی تعریفیں ایک دوسرے کی کرتے جا رہے ہیں تعریف دو منٹ ٹھہلو جنہیں دیا بات یہ ہے کہ اگر کسی کے کہنے پہ کو پانی والی ٹینک کی آگئی ایک دفعہ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پارک کا مالک وہ ہو گیا تو پودے کو لگواتا ہے وہاں میں لگواتا ہوں میں ارے تو اپنے جو دو تین پودے لگوائے ہیں نا اٹھا کے اپنے سین میں لے جا پارک سارے بہت لے کا ہے خبردار آئی دا وہاں پہ کرسیاں بچھائیں تو کوئی کیسے آئے گا اگر تم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو اڈہ بنا کے اپنے مہمانوں کو بٹھا کے تو کوئی شریف آدمی جو ہے وہ کیسے اس پارک میں بیٹھ رہا لطیفی صاحب آجائے کریں محلے دار میں کیا انہیں منع کرتا ہوں جو لگیا آپ اگر بات کھل گئی ہے تو پھر بتانی ہی پڑے گی نکر پین کے ماں پہ چار بھائی بچھا کے لیٹا ہوتا ہے کون شریف آدمی گزے گا ماں پہ بھائی نکر کو کیا تکلیف ہو گئی تو اب نا نکر پیانا کرے نا سر میرا زیادہ عرصہ جو ہے وہ یورپ میں گزرا ہے اوہ خدا یا یورپ ابھی نکر میں لیٹا ہوئے دیکھ لو اس کو لگتا ہے کوئی کچھوہ الٹا کر گیا ہے اے ملتان دے نا یورپ رہ لے ہی نہیں ایری بات رہے دیکھیں پاک بہرحال ایک پبلک پلیز ہے نا آپ کے گھر کے قریب ہے آپ مالی کی دنخواہ دیتے ہوں گے اس کی مینٹیننس کرواتے ہوں گے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف اپنے تصرف میں ہی رکھیں برچولیت بھائی یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ پبلک پارک میں چار مہیاں بھی جھا کے بیٹھ جائیں جتیفی صاحب اگر ایک مہینہ میں اس پارک پر پیسے نہ خرچ کروں تو وہی پارک قبرستان لگنے لگ جائے اوہ بھائی جو تو بارہ تیرہ سو روپیہ مہینے کا خرچ کرتا ہے نا وہ نہ کریں بھائی بارہ تیرہ سو ہر بدلتے موسم کے ساتھ وہاں پھول لگواتا ہوں وہ پھول کوئی گولڈ کے نہیں ہوتے ہم بھی جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ تیس پہنتیس روپیہ کا بہت بھلا پودہ آ جاتا ہے پھولوں کا انہیں پودوں سے پھول توڑ کے چچی اپنے گجرے بناتی ہیں اپنے جوڑے میں لگاتی ہیں آہ تو پیاری بھی تو لگتی ہے نا گوگر نکال جے جو سوسائیٹی کا باغ ہے جو پبلک پارک ہوتا ہے وہ سب کی پرابرٹی ہوتا ہے اگر کسی کو پھول اچھا لگا اس نے دھول لیا اگر کسی کو کوئی پھول چاہیے سنگنے کے لیے وہاں پہ اس کا پودہ لگا لیا یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہاں پہ آپ چار بھائی بھی چھا لیں یا کرسیاں جمع لیں یہ تیوی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے چھتائی صاحب آپ کو بتائی لیے ایک بات آپ کا بیٹا پارک میں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ سگلٹ پیتا ہے اب بتائیے نہیں نہیں لگ رہا ہے کہ آپ پارک کا ناجائز استعمال کرتے ہیں نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے نہیں آپ نے پارک کو پبلک پارک کو اپنی ذاتی ملکیت کیسے بنا لیا سر نہیں بنایا نہیں بلکل غلط بات زیادہ تر معاملات میں دیکھا گیا ہے کہ پارک پر آہستہ آہستہ قبضہ جمعایا جاتا ہے پہلے تھوڑا بہت وہاں پر کوئی بیٹھک کا اتمام کیا جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے یہ آپ کو کیا وضائیں ہر صبح آپ کی بھاوش کہنے لگیں کہ لتیوی صاحب ہمیں لکنوں کا مشرا پارک بہت زیادہ وہاں ہم اکثر جایا کرتے تھے آپ کی بھاوش امریلا فراق بہن کے اور ساتھ چوڑی دار پاجامہ بہن کے آگے آگے بھاگا کرتی تھی اور ہم ایک چوٹی سی چھڑی ہاتھ میں پکڑ کے ان کے پیچھے بھاگتے تھے آہ رومیٹک کبھی یہ گرتی تھی کبھی آپ گرتے تھے کبھی یہ گرتی تھی کبھی آپ گرتے تھے آئے سو سویٹ اونہ نسٹا لگئی ہے نے تو سو سویٹ ہاں چھوٹی سی چھڑی لے کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے جیسے گاؤں کا بچہ چھوٹی سی بکری لے کے نہیں چرانے کے لئے نکلتا ہے پڑھے ہو پڑھے ہو پڑھا یا خون کی ندیاں بہت جائیں گی پھول دون دیکھا ہم نے جتنی تم خون کی ندیاں بہت بھائی بھائی شسکت کرو شرم حیامی سکھاؤ بلکل لکھناؤں کی مہارانی کو بکری کہ دیئے بات یہ نہیں ہے کہ جگت اچھی نہیں جگت اچھی ہے اگر یہ تو دیکھئے لکھناؤں کی مہارانی دیکھو ترا پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھو لفت بھی مو سے نکالے اور لکھناؤں کے واحد نواب ہیں جو قرائے کے گھر میں رہتے تھے بے شک قرائے کا گھر تھا مگر ماشاءاللہ تھا تو اتنا بڑا یہاں آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم نے وہی تاریخ کو دورانے کے لئے سوچا کہ تھوڑی دیل کے لئے پارک میں جایا آباری سوزائیٹی میں بھی گلی پیچھواری میں تو ہم وہاں گئے ہیں وہاں پہ گیلے کالین بچھے ہوئے ہم نے سوچا کہ شاید کسی کو پتا چل گیا کہ مہران ہی آ رہی ہے اس لیے کالین بچھا دی ہم اس کے ہوئے چلنا شروع ہو گئے تو موصوف چھت پہ چڑھے ہوئے بولنا شروع ہو گئے کہ کالین گندے کر رہے ہو ہم نے سوکھنے کے لئے ڈالے ہوئے گیلے کالین پہ جوتا لے کے چل لکھ لے ہو ہم نے کہا کہ آپ کے کالین ہیں تو اپنے گھر کی چھت پہ ڈالیے یہاں کو بچھائے ہوئے ہیں اس بات پہ لے دے شروع ہو گئی اور یہاں آپ کے پاس آ گئی ان سے کہیں کہ اپنی جو گھر کی ضروریات ہیں وہ گھر سے پوری کریں دیکھیں میری بات سوئے آپ جو احسان کرتے ہیں جتنے مالی پہ پیسے خرچ کرتے ہیں وہ رہنے دیں آپ سب لوگ مہانہ چندہ جمع کریں کتنے پیسے ہیں سو روپے دو سو روپے ڈال کے آپ کسی مالی کا انتظام کر سکتے ہیں اور پارک سب کی ملکی ہے تو یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جب پیسے اکٹھے کرنے کی باریات یہ بھی مالی کو دینے تو یہی لطیفی سب سے پہلے بولتا ہے کہتا ہے کہ جناب میں کیوں دوں میں مجھ سے کام کروالو میں گوڑی بہت اچھی کرتا ہوں گوڑی کروائیں لطیفی صاحب سے دیکھئے جنید اگر کسی محلے دار کے پاس ہنر موجود ہے تو اس سے فائدہ لیجئے بھائی اگر آپ کو ایک شاہی باغبان مفت میں گوڑی کر کے دینا چاہتا ہے تو آپ انکار کر رہے ہیں پدلے سہی میں آپ ایسے محلوں میں تو زلزلے آتے ہیں سن رہے ہیں بچ سن رہے ہیں ابھی پچھلے ہفتے آیا زلزلہ ہم نے کہا کہ یہ صرف اس لیے کہ مصیبت اس محلے پہ آتی ہے کہ آپ کو ہماری قدر نہیں ہے تو آپ اسے ہسنا شروع ہو گئے لطیفی صاحب میں انہوں تانہ نا دیو تو انہوں سوئی چپوئے سب تو پہلے بٹوں دا تو دیکھا اور سب سے پہلے بٹ صاحب گھر جا کے کہتے ہیں لو جی بے آگیاں یادت آستے مگاؤ چاہو ناٹ کےڑی سوئیچ پہ ہوتی تو انہوں جی لیکن یہ حملے کا آگیا آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے محلے میں شاہی خاندان کے فرد رہتے ہیں تو کہنے لگے شاہی سپاری کھانے سے شاہی خاندان نہیں بن جاتا اس کے لیے لمبے چوڑے لباز مات چاہیے ہوتی لیکن چپتائی صاحب یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی کوئی بھی ذرکاری حملہ کو وہ کسی ایک شخص کے تصرف میں آ جائے تو اس کو قبضے تصور کیا جائے سر میرے ہر سیدھے کام کو الٹا سمجھا جاتا ہے مجھے دیئر سمجھ نہیں آتا نہیں دیکھیں آپ نے اس کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیا پاک کو وہ سارے لوگ پریشان ہیں وہ وہاں پہ واک کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی سین دیکھیں واک نہ کرنے کی وجہ سے کو دیکھیں جنے شاہب آپ بھڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن تو ہماری کوئی سننی رہا ہم پرچہ درج کروانا چاہتے ہیں نہیں چلے پرچے تک محلے دار آپس پہ پہنچیں تو محلے داری no return آ جاتا ہے آپس پہ ہی بیٹھ کے سلجھا لیں ہاں جی ویسے بھی باپ بیٹے کو ہاتھکڑی لگی بہت بوری لگے گی تو ہاتھکڑی لگی اچھی کس کو لگتی ہے آجیا ویسے بھی بوری لگی اگر تو پھر کیا فرک پڑتا ہے زاہر ہے چننا کھا دیاں گاجران ڈیڈو نا دے پیر ہاتھکڑی تو ہاتھکڑی ہوتی ہے کنگن تھوڑی ہوتی ہے جو خوبصورت لگی اب ایسے بھی یہ کون سے جاوید آشمی ہے جو انہوں نے ہاتھکڑی لگا کے ایسے کرتے ہیں صرف ہاتھکڑی نہیں ہے لتیفی صاحب جس دن محلہ چھوڑ دیا نہ میں نے نہ رونک رہے گی نہ پارک اوہے کامچی رونک تو بڑا سبو سبو اٹھکے محلے داروں کو بندر کا تماشا دکھاتا ہے پارک کیوں نہیں رہے گا سرکاری پارک ہے تو نے کونچا لپیٹ کے ساتھ لے جانا ہے اپنے کالین اٹھا اور نکل جہاں سے نہ کرے لتیفی صاحب ایسی باتیں مل کے رہے ہیں مل کے رہنا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس طرح لڑائی کو بڑھاتے نہیں ہیں کتم کرنے کی بات کریں چھوڑا لتیفی صاحب اور سو بڑ صاحب دی سالگی رہے وہ سی پارک چیتے منانی ہیں ہوئی ہے سو سویٹ گونکچ نکال کے